اسلام علیکم ویورز میری چینل ایٹ ہیلتی سٹے ہیلتی پہ آپ کو ویلکم کہتی ہوں کیسے ہیں آپ میری ریسپیز بنا کے کھاتے ہوتے ہیں کہ نہیں کیونکہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ بہت کم مجھے ملتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کچھ میری ریسپیز جو ہیں وہ بنا کے کھاتے ہیں اور آپ کو کیسی لگتی ہیں تو مجھے ضرور بتایا کرے کمٹ میں اگر کچھ بہتری کی گنجائش نکل سکتی ہے تو میں ضرور اس کو بہتر کروں گی آج ہم بناتے ہیں سوئیوں کا میٹھا یہ بہت ڈیفرنٹ قسم کا سوئیوں کا میٹھا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے کھالے میں تو بہت ہی زیارہ اچھا لگتا ہے خاص کر بچے جو ہیں اس کو بہت چھوک سے کھاتے ہیں اس کے لئے ہمیں باریک سوئیے چاہیے یہ ایک سو پچاس کرام کا پیکٹ ہم لیا ہے کنڈینس ملک ہے آدھا کپ بادام باریک کرتی ہوئے چار بڑی چمچ چار پانچ الائچی کے دانیں نکال لیا اور پیپر کپ آئل ہمیں چاہیے ہوگا اس کے لئے دو بڑی چمچ چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سوئیوں کو ہم نے اس طرح سے باریک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے اس طرح سے دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو کاٹ لیں چھوٹے پانچ اسی زیارہ باریک آپ نے اس کو نہیں کرنا یہ دیکھیں بس یہ اس طرح سے ٹھیک ہے پوائل لیتی ہیں دو بڑی چمچ موسیقی وائل گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں الائچی کی دانی وہ ڈالیں گے وائل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں الائچی کی دانی جب خوشبو دینے لگے تو ہم اس میں سوئیاں ڈالیں گے اچھا اس میں یہ ہے کہ چینی ہم اس میں نہیں ڈال رہے کنڈینس ملک خود بہت میٹھا ہوتا ہے تو کنڈینس ملک کا میٹھا ہی کافی ہے اس کے لیے ہم نے ڈبل کا میٹھا نہیں بنانا موسیقی 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 اب ہم اس میں ڈالتے ہیں سوئیہ اور سوئیوں کے لئے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو ہم نے بہت زیادہ نہیں تلنا ان کو ہلکا سا تل کے ہلکا سا بھون کے بس ان کا کلر جو ہے وہ زیادہ چینج نہ ہو جلنا نہیں چاہیے ان کو بہت زیادہ چمچ چلاتے رہے ہیں اس میں دو تین مرتے کس کو بھونڈا ہے ہلکی آنچ پہ سوئیہ جو ہے بھون گئی ہے دیکھیں ان کا کلر بس اتنے ہی چینج ہونا چاہیے ہیں اسے زیادہ نہیں سوئیوں کو ہم نے روم ٹیمپریچر پہ یعنی کمرے کا جو درجہ حرارت ہے اسی پہ تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں اور جو انگریڈینٹس ہیں وہ ایڈ کریں گے سوئیہ جو ہے یہ تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں کنڈینز ملک کنڈینز در چو ہے اس میں اچھے سے مکس کرنے کنڈینو اب ہم اسے پیپر کپ میں نکالتی ہیں ویورز سوئیوں کا میٹھا تیار ہے اب اس کے اوپر ہم بادام سے گارنش کرتے ہیں ان کو بہت مزے کا بنتا ہے بہت سیمپل ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے آپ ضرور اس کو بنایے گا اور جب بھی آپ میری کوئی ریسیپی بناتے ہیں تو پھر مجھے فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ کیسا بنا ہے میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسے لگتی ہے مجھے بتائیے گا اور میرا چینل جو ہے وہ لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ مجھے